نمسکار پونی شلوکہ لبائی شو میں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کھنڈے راو ہولکر دلی محیم پر ابھی روانہ بھی نہیں ہوئے ہیں کہ ان کے وادے میں جاہاں ہولکر وادے میں جاٹ سورجمل کے وشواس پاتر سردار اور کچھ سینک آہ دھمکتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھنڈے راو ہولکر کا کال بن کر بیٹھا ہے جاٹ سورجمل یمراج بن کر بیٹھا ہے جاٹ سورجمل اب دیکھئے ہولکر وادے میں وہ لوگ آ جاتے ہیں مگر ملہار راو سبیدار جی دیوی ری یا پھر کھنڈے راو ہولکر کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کمال کی باتنا اتنا ہی نہیں دن کے اجالے میں آتا ہے رات کے اندھیرے میں نہیں اور کچھ سینکوں کو بھی وہ انسان ساتھ میں لاتا ہے گنو جی سے بات کرتا ہے اور جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی یہ سارا کان گھٹ رہا تھا اس وقت ہولکر وادے کے وشواس پاتر سینک وہاں موجود تھے ان کے سامنے ساری باتیں ہوتی ہیں دیکھئے سورجمل کے سینک آتے ہیں اور بتاتے ہیں گنو جی سے جب ملاقات کرتے ہیں کہ گنو جی جاٹ سورجمل کے خلاف کل دلی مہم پر روانہ ہو رہے ہیں کھنڈے راو ہولکر یہ بات ہمیں معلوم پڑ گئی ہے اور اب آپ یہ بتائیے یوزنا کیا ہے وہ کہتے ہیں یوزنا ہمیں نہیں معلوم اب کہتے ہیں گنو جی آپ کو یوزنا نہیں معلوم آپ جاوائی بنے بیٹھے ہیں مطلب کی کھنڈے راو ہولکر کو آپ پر وشواس نہیں ہے تنک بھی تو ابھی تو آپ کو شیوزنا میں شامل نہیں کیا گیا اب انہوں جی کہتے ہیں وہ جو بھی ہو اور ہم کچھ بھی ہو جائے مگر خود کے اوپر شک کوئی کرے ایسا کام نہیں کریں گے اب کھنڈے راو ہولکر کو دشمن کہتے ہیں گنو جی سے ٹھیک ہے آپ جس لائق ہیں ہم جانتے ہیں کوئی بات نہیں مگر یہ جی چاہتے ہو کہ تھوڑی بہت ہمدردی آپ سے رکھی جائے تو آپ یہ کریں کچھ سینک ہیں وہ تعلی بجاتا ہے کچھ سینک آتے ہیں اور کہتا ہے کنو جی کن ہے یہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سینک ہیں مگر تمہیں کھنڈے راو کی سینہ میں شامل کروانا ہے اس کی ٹکڑی میں جائیں گے ساتھ میں اور پل پل کی خبر ہمیں دیتے رہیں گے وقت بے وقت کنو جی کہتے ہیں ٹھیک ہے کام ہو جائے گا اب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں سینک بھی وہ سردار بھی اور کمال کی بات ہے کنو جی اکیلہ کھڑا رہ جاتا ہے مگر ہولکر محل میں تینات جو سینک ہیں وہ کسی کو نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں اس سے اچھی تو وہ لنکینی تھی جو راون کی لنکا کے باہر کھڑی تھی اور جس نے بزرنگ بلی جی تک کو روکنی کی حیمت کر دی تھی مطلب کہ بھگوان کو بھی روک دیا تھا اپنے راجہ کے پاس جانے سے خطرہ بھاپ کر کے وہ بات الگ ہے کہ وہ ماترک پرہار سے ہی دھراشائی ہو گئی تھی موکش کو پرابت ہو گئی تھی لیکن ہمت تو جھٹائی تھی اور یہ لوگ نہ جانے کیا کر رہے ہیں ایک دو نہیں ہے بہت سارے سینک ہیں مگر دیکھ کر بھی ہر چیز کو اندکھا کر رہے ہیں